مان بھی پورا پڑھا بھی پورا پڑھا بھی پورا لکھا سلام آل سنت مدانس کو اے محبوب کی شان لکے دے نہیں شان تسے دے اے داکہ نہیں بنے دے جیوے قرآن آنکھیں پڑھے دے بھی اوہے ہیں سمجھے دے بھی اوہے ہیں بننے دے بھی اوہے ہیں اگر توں جا میں ڈنڈی مرے سردہ قرآن دا اعلان ہے یو دلو بھی کسیرا وجہ دی بھی کسیرا قرآن پڑھنوانے بھی کچھ گمراہ ہو سن پڑھنوانے بھی ہدایت یافتہ ہو سن گمراہ ہوئے جنہیں آپ نے رائے نال قرآن دا تعمیرہ کریں چا آپ نے عقیدے بھی خاطر آیات کو چھپا میں چاہ لکھا میں چاہ مرسیوں آیات نہیں کھا میں چاہتر آپ نے غزب تے چلا لے چلا لائے لیکن ایک وقت مال نہیں جتا محبوب نارجی میں آنا ہے حق پڑھ دے انہیں سارے آیتیں گوبالے کو پکواہ فَتُّحَا بِرَسَا فَاللَّهِ الْاِلَيْدَا سَجَا بِرَسَا عَلَمْ نَشْرَعَلَقَ صَدْرَقْ بِرَسَا وَنَا فَانَ عَلَقَ ذِكَرْ لَا آیاتِ مِبَالَ سَرُوْنَا سَلَام کے اہلِ سُنَّتِ جنہیں مدارے سے یہ حضور کی اشانہ لکے دے نہیں یہ تا علماء ہیں براہیں خفاظ ہیں چیمِ رب فرمائے نا پڑھیں دے بھی ویسے ہیں فقط بڑھا مان دکھا لیں باقی نہیں یعنی کہ اصلاحالِ سُنَّت سُس جتنے ہیں نا اصلاحالِ لکامر والا پسنا کوئنی اگر شانِ حالِ بیت ہوسی تو وہ آیات بھی رسلس شانِ صحابہ ہوسی تو وہ آیات بھی انہیں اجھ کے تاریخ خیر نا رجب دی رجب عالم رجب دی باوی تاریخ اصلاح نہ چاہلے ہیں کہ سریدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ کتنی شان دے مالک ہے انہاں دی اصلاحالِ قرآن کو لو بجھنا چاہوں تا سادے اہلِ سُنَّتِ علماء سَبُلَا سَعِدَ اور لو کے سریاں وہ آدھا ستاویس ہی بارہ قرآن پاک دا قُدہ ستما آ ستاروہ رکو ستاویس ہی بارہ ستاروہ رکو سورة الحدیث رکو پہلا آیت نمبر ڈا قُلْ لَوْ فَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ ہر ایک صحابی نال خدا جنت آمادہ کر چھوئے انہاں سے قول ہے نا قُلْ لَوْ فَعْدَ اللَّهُ قُلْ لَنْ دَ مَعْنَةِ وَنْ ٹوَال سارے کے سارے یکے دے یکے محبوبہ جیڑے وی تیڑے صحابہ ہیں مائے رابطہ وعدہ سارے نال بہشتہ تھی گیا اور کیا کہ انہیں خدا وعدہ وعدہ کریں مکر میں سے یا خدا وعدہ خلافی کریں سی راب جنگال کرنے وہ تبدیل تھی سی شاروہ سبارہ قرآن باغتہ خدا باروہ رکو سورة یونس لکو سدوان قرآن دے لا تبدیل لِقَلِمَاتِ اللَّهُ راب جنگال کرنے میں وَلْ بَدَلْ دِنِي رَحْمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ تیجھا سبارہ وَلْ دِرْوَا سبارہ بے شک اللہ وعدہ کلو دا بھردہ ہی کہے راب اپنے گال کلو مکردہ ہی کہے خدا وعدہ خلافی کریں دا ہی کہے جہاں میں حضور دا ہر صحابی پہشتی تے جنتی ہے تے سیدن امیر مواقع کیسے صحابی کو نہیں صحابی بھی ہی ہیں جو خان اور مومنین ہیں اہلِ ایمان دے آپ مامو بھی ہیں چونکہ حضور دی ہر گھر والی ایمان فالے دی ما پاک نبیر سہین دی ہر گھر والی ایمان فالے دی ما ما کو بھونگے پکا بے حیاء جہنوی بلا بلک کون سمجھا جہاں کیدہ سوائی سوائی لکھا سلام جہاں کیدہ قرآن و سنت مطابر صحابی اللہ سیدنہ طیبہ امی حبیبہ پچھان یہ حضور دی جو گھر والی ہے یہ کہیں دی ہمشیہ ہیں سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ سالی امہ تھی گئی پاک محبوب دی گھر والی اور یہ امی حبیبہ امیر معاوی دی سب کی ہمشیرہ ہے انہ دی ہمشیرہ ہے پھر سالی امہ تھی گئی نا امی حبیبہ دی امہ دا بھیرا کیا مرد ہے مامو تاکو جرہ تے ہی مام میرے خلاب علا میں جا انہ سا اے دری امہ دا بھیرا میری امہ دا بھیرا جی اے وحبا ہے تو ہوں امہ دا بھیرا کلمہ کو قادمے میں فہج ہوئی ہے مشکار چیت اول اٹھا باب التحریح سے راقیام اللہ حضرت عبداللہ بن عباس تے نوکر غلام نے سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جھبیتے دے بارے انہوں نے ایک فتوہ ہی مسئلہ مطلب رکعہ دے فہدہ دے مطالب عبداللہ بن عباس حالکہ حضور دے چچہ زاد بھائی ہے عبداللہ بن عباس حضور دے حل بیت چوئی ہے اور عظیم مفسر قرآن بھی ہے سب تو پہلے دے قرآن بھی تفسیر لیکن آپ وہ عظیم مفسر بھی ہے اور حضور دے صحابی بھی ہے محمود چچہ زاد بھائی بھی ہے اور اہل بیت بھی چوئی عظیم چشم و چراغ بھی ہے عابد نوکر نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے بارے کئی مقام دے کچھ آگنے کے دی عبودہ وطر دے بارے فتوائے دے عبداللہ بن عباس نے فرن فرمے تا ہو قد صحیبہ رسول اللہ تو کیا جانے ہنے دے راستوں قد صحیبہ رسول اللہ وہ عام بندہ نہیں حضور دے صحابی وہ حضور دے صحبت حاصل کی دے محبوب دے سنگت حاصل کی دے اور حضور دے قرب حاصلے ہونا کو اور آپ قاتے بے فاج بھی ہانے رب جو قرآن لہے دا محبوب جنہ کو لکھوے دے ہنے محبوب محبوب رضی اللہ تعالی ایسا قرآن نے لکھان دی سمہ داری گرنٹی سمہ ایجر چیز یہ کیا خیال حضور اناڑی کو لیتی ہے جنہ حضور نے اتنی موت ہمار تعالی بنائے جو کتابی لے آخر قرآن باقی آیات کو لکھان دی ویچ آپ منشی بھی آنے قاتب بھی آنے اور حضور بھی آپ قطعہ کہ اللہ فک فی تیر یا اللہ اللہ علم ہو اے اللہ علم بھی عطا فرماؤ دین دی فقہ بھی عطا فرماؤ ربعہ بھی حادی ہوئے جنہ نوکر ہوئے وہ بھی حادی ہو حادی بھی بنا مہد بھی بنا دا وست احسان نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنہ دی جنہ دی ہر صحابی نبی جنہ دی اور اتواست آخری حدیث باق دو اجارت مشکات المصابی جن بسانی سبب پانچ سو جنن چاہ انس من مالک ربی اللہ تعالی حدیث باق درابی آف رسول اللہ فرمائے اللہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ میں لا تمس انا مارو مسلمان رآانی اور آمر رآانی حضور نے کلمہ پڑھ کے چائیں چائیں میرے چہرے تے دی در علیہ دو ساکھ حرام تھی گئی کلمہ پڑھ کے چائیں بھی حضور تے چہرے تے دی در علیہ دو ساکھ اندھ کل دور تھی گئی اور آمر رآانی حضور فرمائے چائیں میں نبی کو لٹھے اندھ دو جہنم دی بھا حرام تے چائیں کلمہ پڑھ کے میں کو لیکھن فالی کو لٹھے اندھ دو ساکھ دی بھا حرام حضور رہ گئے قسم خدا علام ساکھ شریف فرمائے اور آمر رآانی دے مفہوم موجود ہے کہ چائیں حضور کو لٹھے کلمہ دی حالت چائیں او دو 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 حرام تجائیں حضور بیلال جا زیارتہ کی در او دو 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 حضور بیلال دی عزیم کلندہ جا زیارتہ بھی چائیں 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 سوائب کو بھی چائیں چائیں سل مان کو بھی جائیں بھی بھی ابو سید خدری بھی جائیں بھی حضور سید سید بھی 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 چوی ہزار یا چوی ہزار یا چالی ہزار کبھو پہ جتنا صحابہ ہیں نا انہیں جتنا مرید ہے کلمہ کو سار پہش دی ہیں سار جن دی ہے انہیں تو چھتنا سید بھا حرام ہے جو علال مصطفی کری تی بھا زاد ہے آدھا چلن صحابہ اپنے مرید کو دوزخ کو بچا سر دیں تک کیا خیال حضور اپنے لوگ نے بچا سر دیں سر ایک مشہور مکولہ ہے کہ لج بال پریت انہوں اگال مرشد یقو بکر سیدی مرشد جو کا فرق ہے ایک بس تی پیر میں بس سجد فرو کیا سم دا پیر ایک بس تی مرشد مرشد میں بس